اسلام علیکم آپ سے مخاطب ہے رخصانہ الماز اکس بولان کے پیٹ فارم سے آج میں نے آپ کو ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت کے بارے بتانا ہے اور وہ ہیں آغا عبدالرزاق جیش تیشی میرے پاکستان کے سینئر جنرلسٹ محقق دانشور اور مایا ناز تقیب تھے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا لاہور سے اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر کوئجہ سیٹ ہو گئے بلوچستان میں انہوں نے اپنے کلم کے زور بازوں سے بہت کام کیا جس کا اعتراف نہ صرف ایک کام اعلیٰ نے کیا بلکہ وہاں کے رہنے والے بلوچستان کی باشنوے ہیں جو ان کے دوست عباب تھے سب جانتے سب ان سے بہت پیار کرتے تھے اصل میں وہ بہت زیادہ ایک درویشانہ اور صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے اس لئے حردل عزیز تھے اور آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک صحافی جب کھرا ہو سچا ہو نیڈر ہو اور دلیر ہو تو اسے اس میدان میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر تھانہ کچیری اور عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں ان کا جو قیمتی سرمایہ تھا زندگی کا وہ اس نے ہی گزر گیا اگرچہ وہ سرخرو ہوتے ہمیشہ لیکن بہرحال وہ جو زندگی کا سرمایہ وہ تو پھر واپس نہیں آتا ان کی اچانک فورت کی وہ بھی ایک بہت بڑا مہمہ ہے